ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ پہلی وار پرگنٹ ہوئی ہیں تو آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس پرامرز کے لیے جانا چاہیے اور کن کن سوالوں پر ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تو اگر آپ پہلی وار پرگنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آپ کو پہلی وار ڈاکٹر کے پاس پرامرز کے لیے تب جانا ہے جب اگر آپ کی مہینے کی ندھاریتی تھی میں آپ کا پیریڈ نہیں آتا ہے اور آپ نے اپنے گھر پر ہی ٹیسٹ کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو رسپونس دیتا ہے تو آپ کو ترند ڈاکٹر کی صلاحہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کوئی اسپیس لسٹ سے بھی مل سکتے ہیں جو آپ کے چھیتر میں اسپیسل گائنی ہے جس سے وہ آپ کے بارے میں اچھے سے آپ کا ٹیٹمنٹ کر سکے اور کسی بھی پرکار کا کوئی رسک نہ رہے پہلی بڑا پات میں ڈاکٹر ساکھ سے کچھ شوال پوچھیں گے جن کا اتر آپ کو اسپسٹ اور کھل کر کے بتانا ہے سب سے پہلا سوال ڈاکٹر ساکھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پچھلی پیریاد ڈیٹ کب آئی تھی میس آپ کو پچھلی بار پیریاد کب آئے تھا تو آپ کو کھل کر اسپسٹ بتانا ہے دوسرا سوال آپ سے ڈاکٹر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے بار گفدھرڑ ہوا ہے اور اس بار آپ کا کونسا گرب ہے ڈاکٹر ساپ سے آپ کی ڈیٹ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ پرشاو کا انمانت سمیں بتا سکیں اور آپ سے ہسٹری کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں جس سے آنے والے بچے کے صحیح سے ٹیٹمنٹ کر سکیں اور کوئی رسک نہ رہے اگلا کوشن وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی دوائیا لی ہیں آپ کو کوئی ڈیسیز رہی ہے جیسے پی سی او ڈی پی سی او ایس جیسی کوئی بیماری رہی ہے یا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پریوار میں آپ کی فیملی میں روگوں کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کی انوانسک روگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کی جیون سیلی کے بارے میں ڈاکٹر آپ سے پوچھتے ہیں آپ میں کیا حیویٹ ہیں آپ کوئی دھوم سپان کرتی ہیں یا کوئی میڈیشن لے رہی ہیں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ڈاکٹر کو بہت کلیر لی دینے ہوتے ہیں جس سے ڈاکٹر آپ کے آنے والے فیوچر کے آپ کے بچے کے لیے سارے ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے کر سکے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بغل میں بیل آئیکن ضرور دوائیں جسے سب ہی ویڈیوز آپ کے پاس تک پہنچتے رہیں